ہماس کے جنگجوں کے خلاف غزہ میں زمینی کاروائی اسرائیل کے گلے پڑ گئی زمینی کاروائی کے دوران اسرائیلی فورسز کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غزہ میں جاری جھرپوں کے دوران ہماس کی تازہ کاروائیوں میں مزید تین اسرائیلی فوجی حلاق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے ہماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کے حلاقتیں اور اسرائیلی ٹینکوں کو نقصان پہنچانے کی ویڈیوز بھی سامنے آگئی ہیں فلسطین کی مضاحمتی تنظیم ہماس کی اسکری ونگ القسام برگیڈز نے اسرائیلی ٹینکوں کو جلانے کی نئی ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو میں مجاہدین کو دیکھ کر اسرائیلی فوجیوں کو گاڑیوں سمیت بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کس طرح الغول رائفل تیار کر رہے ہیں ہماس کے مجاہدین نے شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیم کے مشرق میں قسام غول رائفل سے ایک سہونی فوجی افسر کو گولی مارنے کا منظر بھی نشر کیا القسام برگیڈز نے تین روز میں اکتال اسرائیلی فوجیوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر بربیت تجاری ہے اسرائیلی بماری میں شہین فلسطینیوں کی تعداد اکیز ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ بچوں اور خاتین سمیت پچاس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہیں غزہ اور خان یونس میں رہائشی امارتوں مہاجر کیمپس اور اسپتالوں میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کی جانت سے انکشاف کیا گیا ہے کہ شمالی غزہ میں کوئی بھی اسپتال فال نہیں ہے غزہ میں پانی کی شدید قلت کے باعث اموات اور بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی جانت سے غزہ میں بہت جل کہت پڑھنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے بین القوامی خبر اصلاح ادارہ کی رپورٹ کے مطابق یو اینڈ انڈر سیکیٹری مارچن گریفرت کیا اس حوال سے کہنا ہے کہ ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتا دن غزہ میں بھوک بڑھا رہا ہے غزہ کی پوری عبادی کہت کا شکار ہو سکتی ہے دوسری جانب غزہ میں مکمل طور پر جنگ بندی دور دکھائی دیتی ہے تاہم کچھ تازہ پیشرفت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے کا امکان موجود ہیں اس معاہدے سے ہماس کی اقوام میں ساکھ متاثر ہوگی کیونکہ اس سے قبل ہماس نے مکمل جنگ بندی تک یا غماریوں کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا گزشتہ ماہ قطر اور مصر نے غزہ میں ایک ہفتے کی جنگ بندی کے لیے سرطور کوشش کی تھی اسرائیل کے مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے سالس ممالک کو جنگ میں وقفے کے لیے اپنا ایک پلان دیا ہے جس کے مطابق تیس سے چالیس یا غمالیوں کو رہائی ممکن ہو سکے گی ان میں ترجیح زیادہ عمر کے افراد اور بیماروں کو دی جائے گی خیال کیا جارہ ہے کہ ان کا تباتلہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں سے کیا جا سکتا ہے جنہیں گزشتہ ڈیل میں رہا ہونے والی خاتین اور نو عمروں سے زیادہ سنگین جرائم کا مرتقب قرار دیا گیا اور یہ کہ جنگ بندی ایک یا دو ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے اسرائیل کے صدر آزک ہرزوگ نے منگل کے روز فارت کاروک کو بتایا کہ ان کا ملک انسانی بنیادوں پر دوسری بار جنگ میں وقفے کے لیے تیار ہے اور یہ کہ مزید یرگمالیوں کی رہائی ممکن بنانے کے لیے غزہ میں مزید انسانی امداد بھیجنے پر تیار ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہماس کی راست میں یرگمال افراد کی تعداد سو سے بھی زائد بنتی ہے ہماس نے نویمبر کے آخر میں ایک سو پانچ عام شہرین کو رہا کیا جس میں زیادہ تر اسرائیلی خاتین اور بچے شامل ہیں